سوموار کو آئے ایکزٹ پول کے نتیجوں نے شیئر وازار میں نیا جوش بھر دیا ہے منگلوار کو سنسکس میں قریب ڈیڑھ فیزی کی بڑھت دیکھی گئی ساتھی اس نے چوبیس ہزار کے جادوی فگر کو بھی چھونے کی کوشش کی جانکاروں کے مطابق نویشکوں کو ایسے اتی اتساہت ماحول میں خاصا سجک رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ارومانیت نتیجوں پر اچھلے وازار اصلی نتیجوں کے آنے پر اپنی دشا بدل بھی سکتے ہیں لگاتار نو مئی سے نئے ریکارڈ بناتا آ رہا بی ایسی کا سوچکانگ سنسکس تیرہ مئی کو چوبیس ہزار کے سطر کو بھی پار کر گیا حالانکہ بند ہوتے سمیں یہ تئیس ہزار آٹھ سو اکھتر پر تھا بازار کے اس چڑھتے روک کے پیچھے جانکار چناؤں میں NDA کے سمبھاویت جیت کو کارن بتا رہے ہیں ایکزٹ پول نے جانکاروں کے اس وشوانس کو اور زیادہ بل دیا یہی کارن رہا کہ منگلوار کو سنسکس چوبیس ہزار چونسہ ٹنگ تک پہنچ گیا تھا اس کے ساتھ ہی ایک سوال اور کھڑا ہو گیا ہے اگر نتیجے ایکزٹ پول کے مطابق نہیں آئے تو کیا ہوگا سوال گیا ہے that most exit polls are showing is that the trend is definitely in favor of the NDA forming the governments پچھلے جناو میں exit poll کے نتیجے اور اصل نتیجوں میں کافی فرق دیکھا گیا exit poll میں NDA کو زیادہ سیٹیں دی گئی جس کے چلتے پندرہ مائی 2009 کو 12,173 پر کاروبار کر رہا سینسیکس 2,111.2 پر 14,284 پر آ گیا یعنی 17 فیزدی سے زیادہ کا اچھال لیکن جیسے ہی 16 مائی کو نتیجے آئے بازار میں بکوالی آئی اور 21 مائی تک سینسیکس 448 پوائنٹ کھو کر 13,736 پر آ گیا 2000 میں تو بازار کا حال اور برا تھا 6 مائی 2004 کو سینسیکس 5,757 پر تھا انوان تھا کہ NDA ایک بار پھر ستہ میں آئے گی لیکن ایسا ہوا نہیں 17 تاریخ جس دن نتیجے آئے اس دن بازار میں بھینکر بکوالی دیکھی گئی اتنی کی BSE اور NSE پر کاروبار کو دو بار روکنا پڑا کل ملاکر سینسیکس 4,505 پر بند ہوا جو کی 6 مائی کے مقابلے 1252 پوائنٹ کی گرہ وٹ تھی it's absolutely a business proposition it's nothing got to do with their own emotions or what's happening in the ground it's a business because they create a huge high pay and in that high pay they pull other type of people also the investors, the high net investors and ultimately because of their resources they are able to command, they are able to till the market and because of their own independent assessments they take positions and they make money missing from each part it's still a small team and they have all the social ideas it's still a small team they are able to find out they don't have to find out that there are no options the child, who has given to that the capital, they have to be able to find out and the people of the country exit polls that need to find out راج کمل راو راج سبھا ٹیوی ڈلی کیا صرف یہ ایک ویاپارک رشتہ ہے یا اس کے پیشے بھی کہیں کوئی ایک رنڈ نیت ہے اس پر ہوگی چرچہ ہمارے ساتھ کئی خاص ممان جس میں شامل ہو رہے ہیں میں ان کا پرچہ کرا دوں اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں آلوک پرانک صاحب جو کی میڈا کرٹک ہیں اور لکھتے ہیں بلاغ بھی لکھتے ہیں اور عام جنتہ کے مدوں پر اپنی رائے ویباگی سے رکھتے ہیں آلوک صاحب سواگت ہے آپ کا اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں دھیرین کمار جو کی سی او ہیں ویلوی ریسرچ کے دھیرین بہت دو سواگت ہے آپ کا شہر بازار اور اس کے معاملے میں آپ ایکسپرٹ ہیں سمجھیں گے اس کا کھیل راہل ورمہ ہمارے ساتھ ہیں سی ایس ڈی ایس سے جو فیلو ہیں راہل سمجھائیں گے کہ آخر جو ایکزٹ پول یا پری پول سروے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کا گلت کیا ہے اور یہ کہاں سے گھڑتا اور بڑھتا ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہوں گے امرو جالا ایکنومک کے بزنس سریٹر جن سے سمجھ لیں گے کہ بازار پر واقعی اثر کس چیز کا دیکھتا ہے شروعات لیکن میں کرنا چاہوں گا راہل آپ سے سب سے پہلے تو ایکزٹ پول ایک ایشہ شبد جو کی انیس سو پچانوے کے بعد سننے میں آتا ہے اور اس کے بعد انیس سو اٹھانوے ننیانوے دو ہزار چار دو ہزار نو اگر لوگ سبا چناؤں کو میں کہوں تینوں ہی بار ان کے نتیجے پوری طریقے سے فلاپ رہے کیا ایسی وجہ ہے کہ دو ہزار چودہ میں انہیں اتنی ہائپ دی جا رہی ہے اور کیوں ان پر بھروسہ کیا جائے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سارے ایکزٹ پولز نہیں ہوتے ہیں جو سارے سرویز ہوتے ہیں اپنی سنسطح کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس بار ہم کوئی ایکزٹ پولز نہیں کر رہے ہیں ہم پوسٹ پول کر رہے ہیں دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے ایکزٹ پول وہ ہوتا ہے جو پولنگ سٹیشن پہ کیا جاتا ہے جب ووٹر باہر آتا ہے اس سے ترند بات کی جاتی ہے وہ ایک سائنٹیفک پددتی نہیں ہے اس لئے ہم اسے نہیں کرتے ہیں ہم پوسٹ پول کرتے ہیں رینڈملی اپنے ووٹرز کو سلیک کرتے ہیں ان کے گھر پر جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں تو پہلے تو یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے دوسرا آپ کا سوال ہے وشوشنیتہ پر اگر ایک سنسطھا پورے دیش کے سامنے جا کر کہتی ہے کہ اس چناؤں میں شاید یہ نتیجے آئے اتنا پارٹی کو اس پارٹی کو یہ ووٹ شیئر ملے گا ان کو اتنی سیٹے ملیں گی تو وہ اپنی وشوشنیتہ سب کے سامنے رکھ رہی ہے ملطب ایک طرح سے کہا جائے انگریزی میں credibility at stake like sticking the neck out تو یہ جو آپ منشہ اور نیت پر شک کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ ہٹا دینا چاہیے یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ 98, 99, 04 میں کافی پولز کے نتیجے گلت ہوئے تھے میں یہ کہوں گا کہ 2009 میں اتنے گلت نہیں تھے دیکھئے پول جو ہوتا ہے وہ آپ کو صرف ایک estimate دیتا ہے probabilistic estimate مطلب کسی ایک range میں ہونے والا ہے margin of error کے ساتھ کبھی بھی accurate نہیں ہو سکتا اس بار کے بھی نتیجے اگر آپ بولیں گے کسی نے 260 seatے دی ہیں اور وہ 260 آئیں تو یہ بالکل بے مانی ہوگا پہلی بات پول کا کام صرف vote estimate کرنا ہے سروے research کا کام وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے جو seat conversion والا مسئلہ ہم نے جوڑ رکھا ہے یہ 24 گھنٹے اور ساتوں دن چلنے والے news channel کی اپنی ایک الگ ضرورتے ہیں اس کو پڑا کرنے کے لیے ہے تو سروے research وہاں پہ ختم ہوتا ہے جو statistician ہوتے ہیں نہیں میں سمجھ گیا کہ اس کے باب کے آنکھوں کو آنکھوں کو پڑھنا اور آنکھوں کو عبارت کو لکھنا ہوئے ایک الگ کلہ ہے لیکن جس دیش میں 84 کروڑوں مد آتا ہوں سیمپل سائز 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ میں اور یہ کیسے تہہ ہو جاتا ہے کہ کس پارٹی کے لیے کتنی seatے آنے والی ہیں کیا کوئی ایسی ویدھا ہے یا پھر میں کہوں کہ اس کو بھی ایسے مان لیا گیا ہے کہ گیس کو پر ایک کھانی رکھی اور چاوال ایک اٹھایا آپ نے بتا دیا بھائی صاحب پورے چاوال پک چکے ہیں کوین بلکل ایسی ہوتا ہے میں تو اُلٹا یہ کہوں گا کہ 2 لاکھ اور 4 لاکھ کا سیمپل سائز گلت ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ margin of جو error ہوتا ہے ہر سیمپل کے ساتھ وہ آپ کو جیدہ گلت نتیجے دے گا اگر آپ کو بھارت ورش میں سو بڑا سیمپل سائز اچھا ہوتا ہے جو اسٹیسٹکس پڑھتے ہیں سانکھی کی پڑھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ بڑا سیمپل سائز کئی بھار بہت گلت ہو جاتا ہے ان فیکٹ اگر آپ یہ دیکھیں national sample survey organization جو دیش کی government organization ہے جس پہ ساری policies بنتی ہے national sample survey organization کا جو بڑا survey ہوتا ہے جو ہر پانچویں سال ہوتا ہے جس پہ poverty line draw کی جاتی ہے باقی سب چیزیں کی جاتی ہے اس کا بھی sample ایک لاکھ نہیں ہوتا ہے جو NSSO پر ایر سر بھی یہ آپ کہہ رہے کہ sample size میٹر نہیں کرتا ہے لیکن باقی چیزیں میٹر کرتی ہیں رہو میں لوٹوں گا آپ کے پاس تمام بازار کے جانکار جو میں نے سنا پچھلے دو دنوں میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی exit pole کے نتیجوں سے بازار اتصاہیت ہے sentiments اچھے ہیں کیا واقعی انہی exit pole کے سہارے بازار اچھلنے لگتا ہے جو کی پچھلے تین بار flop ہو چکے ہیں یہ کیسا sentiment ہے اور یہ کیسے بازار کی new مجبوط مانی جائے نہیں نہیں بازار کی نیو بلکل مجبوط نہیں ہے اور بازار کا جو آدھار ہے وہ پچھلے چار پانچ سال میں ہمارے fundamentals کافی کمزور ہوئے ہیں کمپنیوں میں جو 2004 سے 2008 میں جو بازار کا جو رکھ تھا اس کو ڈرائیو کرنے کے لئے کمپنیوں کا پردرشن کافی جبردست تھا اگر آپ کو دھیان ہو کہ اس سمہیں 20-25 پردیش کے رفتار سے بڑھنے والی کمپنیوں کے earnings وہ سب سے بڑا آدھار تھا جس کے basis پہ ہمارا بازار بڑھا تھا مجھے لگتا ہے کہ کیول یہ exit پول ہی آدھار نہیں ہے بہت سارے اور بھی کارن ہے بازار میں بازار ایک تو اپٹمیزم کا بڑھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا پچھلے پانچ سال سے ہمارا بازار نہیں بڑھا ہے اگر اس کو آپ کانٹیکس میں دیکھیں تو 2008 میں بازار ہمارا 20-21 ہزار تک پہنچ گیا تھا اس کے بعد 2008 کے شروعات میں آج اگر بہت بڑھ چڑھ کر بھی 24,000 یا 23,000 پہنچ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 10-12 پرٹیشت کا ریٹرن ہے یہ کوئی خاص ریٹرن نہیں ہے اس کے علاوہ ہم یہ سنسکس کی بات کر رہے ہیں اگر بازار میں اگر آپ mid cap index اور small cap index دیکھیں گے جہاں پہ چھوٹے نیویش ہوتا ہے وہاں پہ ستھی ابھی بھی خراب ہے ابھی بھی 2008 کے ستھی سے کافی نیچے ہوں گے میرا سوال اس لئے تھا کیونکہ 2004 exit پول جو آتے ہیں اچھال مارتا ہے نئیو چاہیوں کچھ ہوتا ہے ریزلٹ آتے ہیں دھڑام سے نیتی آتا ہے 2009 یہی تشریر 2014 میں دیکھ رہا exit پول آئے ہیں چوبیس دار کے آس پاس گھومنے لگتا ہے سن سکس کیا یہ ایک سنویجت کوئی رنیت ہے کوئی ساجش ہے کوئی ایک ایسا میں کہوں کہ ایک تانوانہ بنا جاتا ہے جو exit پول کے آس پاس بازار کو اوپر لے جاتا ہے یا واقعی اس درمیان سنٹیمنٹ ایسے ہوتے ہیں یا پھر کچھ ٹیکنیکل جس کے لینگویج میں کہوں کہ بیس مضبوط ہو رہا ہوتا کمپنیو کا کچھ اچھے ریزلٹ آرہ ہوتے بہت زیادہ مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اگر یہ exit پول ہے اس کا نتیجہ اگر الیکشن کے ریزلٹ سے بلکل الگ ہوتے ہیں تو مجھے بلکل بھی نہیں لگتا ہے بازار میں بھاری گراوٹ آس سکتی ہے لیکن اگر یہ ریزلٹ ایسا ہوتا ہے تو ایک آلوک صاحب تین چیزیں ہیں ایک تو پہلی چیز کی exit پول کو لے جس طریقے بات ہو رہے بہت زیادہ یقین کر پانا مشکل ہے پچھلا اتحاس بتا رہا ہے تین بار کا کہ آپ پر بھروس نہیں کہہ سکتا اس کے باوجود سبھی کچھ exit پول کے اردگرد گرد بنا جنوری 2008 ساڑھے 6 سال میں جو وہاں تھا اور آج یہاں ہے return آتا ہے 14.8% 14.28% یہ کسی بھی حساب سے بہت گھٹیا return ہے 6 سال میں 14% دے رہے ہیں تو market بہت اچھل رہا ہے بہت بہت بھوم کر گیا ہے تھوڑا سا اس پر سپیکٹیو میں رکھنے کی ضرورت دوسری بات جو بازار ہے وہ امید اور آشنکہ ہوں دو کاروک پر کام کرتا ہے economy صرف آنکھ نہیں ہے economy آشا بھی ہے economy آشنکہ بھی ہے ابھی بازار بہت لمبے عرصے سے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ بھوم سینسکس بھی کی نہیں ہے یہ جنوری سے آپ دیکھیں نگاتار پریسائز دیتمبر کے جو ویدان سبا چناؤں کے ریزرٹس آئے ہیں اس کے بات سے اوپر ہے بازار اس وقت ایک امید کی تلاش میں ہے امید کی ایک چھوٹی کرن ملتی ہے تو اس کو مہا سورج مان لیتا ہے اور مہا سورج مان کے اس پر کوئی نویش کرتا ہے تو کوئی سمیدانی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو فائدہ ہوگا سٹاک مارکیٹ میں جو بھی سکیم آتی ہے پاس پر پر فورمینس is not a گارنٹی for future performance اس بات کو سٹاک مارکیٹ میں نویش کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں اگر وہ نہیں سمجھتے ہیں صرف آج بات بہت پوزیٹیو ہو گیا ایک نگٹیو خبر آج جیسے 16 ماہ کو ان کے ان روپ نہیں رہتے ہیں تو بات اتھریک پر چلتا ہے بات سمجھتے کی کوشش ہو رہی کہ آخر یہ جو بازار ہے جس طریقے سے اوپر جا رہا ہے کیا اسے مانا جائے کہ سب کچھ بہتر کی امید ہے اس لئے جا رہا ہے یہ exit پور انہیں ایک امید باندھ رہا ہے یا پھر کچھ نئی کہانی اس کے پیچھے دیکھتی ہے بار بار کے انہوں بھو اگر پچھلے جلسے بھی exit پور آ رہے سامنے اس کے بعد جو واسٹک نتیجے ہیں کافی امسر ہے اور ان exit پور میں بہت variation ہے اگر 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 بہت زیادہ ہے اور کیونکہ ابھی تو نئی سرکار کے لئے تمام ساری دکھتے ہیں آپ کا اکنومی کے جتنے بھی میجر انڈیکیٹر ہیں کل ہی آپ کا منفیکچرنگ کا ڈاٹا ہے انفلیشن آپ کا بڑھ گیا فسکل جو کری اوور آپ اس کی حالت خراب کرنے والی روپیہ سٹرونگ ہو رہا تو آپ کا ایکسپورٹ کے اوپر سوال کھڑا ہوگا دیزل کے دام بر ہے یا آپ کے انفلیشن ہے وہ کسی بھی کنٹرل ہونے والی نہیں ہے کچھ مہینے تو ایسے میں بیار میں ایسا کیا ہو گیا ابھی جیسے ہمارے باقی پینلیلس بھی کہہ رہے تھے کہ سب 2008 میں اور یہاں تک بہت زیادہ انتر نہیں ہے لیکن 2008 کے بعد ہماری ایکنومی نے کتنے جھٹکے جھلے دنیا بھر کی ایکنومی نے کتنے جھٹکے جھلے ہے اور اس کے بعد پٹری پر ابھی نہیں آ رہی ہیں چیزیں تو ایسے میں اچانک چودہ سو پوائنٹ بڑھ جانا دن دن میں بازار تو ایسا کیا ہو گیا اور ساتھ میں یہ بھی کچھ تمام سارے کچھ اس طرح کے جو انیویسٹرز کی جو سلا دینے والی سنجھٹن ہیں انہوں نے یہ بھی کہ سب ریٹیلر ریلی کو رہ گیا تو ایسی ریلی میں آپ اس کو لیور کرنے کی کوشش کرے اچھا ہے وہ رہ گیا تو سارے آپ کے پیانیل اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اگر کچھ بھی دیفرنس آتا تو یہ کریش ہو سکتا بازار بوری حرویر میں جو آپ نے میں آلوک بھائیش آپ شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا انہوں نے بہت اچھی سینٹنس ایک بولی تھی پاس پرفورمنس is not the guarantee of future پچھلی بار سب کچھ گلت ہوا 2004 میں گلت تھا 98 میں گلت تھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ 2014 میں سب گلت ہوگا دوسرا ایک آپ جب آپ مٹھائی کھریدنے جاتے ہیں تو اچھی دکان سے مٹھائی کھریدتے ہیں آپ ہر دکان کی مٹھائی تو نہیں لے جاتے ہیں تو اسی طرح آپ کو ایک اچھے پول اور برے پول کے بیچ میں بھی فرق کرنا ہوگا آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اچھا پول کون سا ہے پول دیکھ چاہیے لیکن راہول یہاں تو جتنی مٹھائی دکان ہے اگر پول کی بات کروں وہ سب ایک ہی مٹھائی دیچ رہی ہیں اور پچھلی بار کی مٹھائی سب کی خراب تھی کیا یہ مانا جائے کہ پیڑے اور برفی اور رسگلے تو ہر دکان پہ ملتے ہیں پر آپ کون سی برفی خرید لیں گے کس دکان پہ جب exit پول آتے ہیں کہ ہر سنگٹھان یا ایجنسی وہ قریب جانا چاہتا ہے جس کی امید ہے جس ہوا بادنے کی کوشش ہوتی ہے پر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہوا بادنے کی کوشش ہو رہی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیت رہی ہو اور اس لئے ہر پول میں ایسا دکھ رہا ہو کہ وہ پارٹی جیت رہی ہے تو کویندر جی میں ایک چیز تو بہت پوری ذمہ واری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آروپ پرتیاروپ والا جو ہے کہ ایک ساجش چل رہی ہے سب لوگ مل کر سینس سیکس کے ساتھ اور یہ پورا ڈراما رچا جا رہا ہے کرپیا مطلب ایک ایک serious بات چیت میں ان سب چیزوں سے بٹنے کی کوشش کریں جو سب کو ایک طرف رکھ نا ہو جب actual results ہو لہ کو آئے پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ چاروں پول غلط ہو گئے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ان پول کو آپ within the margin of error رکھیں گے اگر نتیجے اس direction میں آتے ہیں تو چاروں پول سہی ہیں پول آپ کو direction دیتے ہیں ویسے ہی sensex ہے sensex کا مطلب کیا ہوتا ہے sensitivity index ہر چیز سے وہ sensitive ہوتا ہے ہو سکتا ہے جس نئی سرکار کو لے آشا کر رہا ہو وہ سرکار آئے اور ایک ایسی بات بول دے کہ اگلے دن مارکت دھڑام سے گر جائے تو جو بہت اچھی بات کہہ رہتے کہ آشنکھا اور آشا پہ سب کچھ مارکت چلتا ہے اور sensex اور polls کو ایک طرف نہ ملائے کیونکہ sensex جو ہے وہ کچھ لوگوں کی اپنے sentiments پہ چلتا ہے رہو ملانا پڑھ رہا ہے کیونکہ پچھلے دو دنوں میں سنکھا نہیں بتاتے ہیں لیکن آج کے دور میں جو تمام polls آ رہے ہیں نتیجے دکھائے جا رہے ہیں وہ کیا صرف محض indicator بھر ہیں یا سب کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھیں اگر آپ جائیں کہ میں کسی کے poll ایجنسی کے اوپر سوال نہیں کھڑا کر رہا ہوں لیکن اگر آپ دیکھیں خاص طور سے مارکت کو لے کر کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ مارکت کو بار بار کہا جاتا ہے کہ اکنومی کی بہتری کا سنکھے تک ہے اور سنٹیمنس کو بتاتا ہے کس دشا میں ہم لوگ جا رہے ہیں اس کو بتاتا ہے کئی بار ان چناؤں کے دور میں چناؤں سے پہلے بھی اس طریقے کے بیان جو اس طریقے کے جو سٹرگجس کے ان کی طرح سے بھی آئے کہ یہ موڈی ویو ہے تو چناؤں ہونے کے پہلے بھی موڈی ویو تھی اب یہ سنسیکس کے یہ جو آپ کے پول کے نتیجے ہیں بار بار اس میں یہ خود کر رہے ہیں ایکسپرٹ بھی اور جو پول لانے والے بھی مارجن آف ایرر ہیں اب ایک اس چیئے میں کسی فارٹی کو آپ تین سے ساتھ سیٹ دیسے ہیں تو آپ ایمیزن کر سکتے ہیں مارجن آف ایررر کہاں سے کہاں تک بچنا چاہیے اور میرے کیعال سے اس طریقے جو یہ آف رہے ہیں ان سے جوڑ کر سینسکس کا بہت جو اچھال ہے اور اس کو نہیں جو جو دیرین جو حرویر نے بات کہی ہے کہ واقعی راجیتک دل بھلے ہی اپنی راجیت کے لحاظ یہ کہیں کہ سینسکس اوپر جا موکشس نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی طرح کا اورکسٹریٹیڈ موو ہے بازار میں جیسا الوگ جی نے کہا تھا کہ آشا اور آشنکاؤں کا ایگریگیشن ہے اور وہ ابھی دکھ رہا ہے بازار میں پچھلے پانچ چھے سال سے کوئی آشا نہیں دکھ رہی تھی اور لوگوں اب نویشکو کو آشا دکھ رہی ہے اس کے علاوہ ہمیں اپنا کانٹیکس نہیں بھول نا سنسکس ڈٹا رہا ہے اگر آپ دیکھیں کہ سنسکس کی بدحالی نہیں ہوئی ہے لیکن اوورال سٹاک مارکٹ کہیں گیا نہیں ہے تو پچھلے پانچ سال سے لگتار ہر مہینے میوچول فنڈ میں لگایا ہوا پیسہ کم ہوتا جا رہا ہے آنے والا پیسہ بہت کم ہے اور جانے والا پیسہ بہت زیادہ ہے دیرے دیرے یہ شرنگ کرتا رہا ہے تو مامولی طور پہ بھی نویشکوں کا انٹریسٹ آتا ہے تو بہت اس کا اثر پڑتا ہے اس کے علاوہ ہمارے ہاں سرکار کے بدلاؤ کی بات ہو رہی ہے اور اگر یہ تھوڑی بہت سچ ہوتی ہے اگر کسی طرح سے جوڑ توڑ اگر ایک سرکار بن جاتی ہے تو لوگوں کو امید ہے کیونکہ ہمارے یہاں کسی طرح کوئی بڑے پالیسی فریمورک کے کمی کی وجہ سے بدھار کی بدھالی نہیں ہوئی ہے ہمارے یہاں انرشیا کے وجہ سے ہوئی ہے اور پچھلے دو دھائی مہینے میں جو سب سے لمبا الیکشن کیمپین ابھی ہم نے دیکھا ہے اس میں بار بار نویشکو کو یہ بتایا گیا ہے جو بہت مجبوط طریقے سے انویسٹر کے ساتھ کارڈ سٹرائک کر پایا ہے یہ ایک سرکار اگر آتی ہے تو یہ کام کرنے والی سرکار ہوگی اور بہت رفتار بھروسہ جگہ ہے جس کا سنٹیمنٹ میں کہوں بازار شو کر رہا ہے جس طریقے کی بات ہو رہی ہے کیا ان دونوں کو الگ کرنا ہی ٹھیک رہے گا یا پھر جو بیسک سوال تھا تین بار ہم نے پتی بددتا کی ضرورت ہوتی ہے میں سٹھے بار یہ ہی کر سکتا ہوں آپ کے جیب سے پرس میں نکال نکال لی اگر آخری even ہوگا تو میں جیتا اور ہوگا تو آپ جیتے ہر چیز سٹھے بار سمبھا سمبھا اور وہ ہو رہی ہے اور اپ سنی لگاتار ہو رہے اب مسئلہ آتا ہے کہ 3 یا 4 یا 8 سرویز ہو رہے ہیں سرویز کیوں ہو رہے ہیں سرویز میرے آپ کے کہنے سے نہ رکھیں گے سرویز اس لئے ہو رہے ہیں کہ دیموکرٹک سیٹ اپ میں ویرائیٹی اف اوپینیان چاہیے پانچ ترے کی اوپینیان ویرائیٹ کر رہا اگر آپ لگاتار شڑیند بدماشی سے کام کر رہے ہیں مارکٹ بے فکوف نہیں مجھے لگتا ہے کہ درشکوں کے ویویگ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے اگر کوئی سروی لگاتار بدماشی کر رہا ہے چاہیسے لگاتار ڈسکریشن ہو رہا ہے چودہ کانگریس کو دیئے ہیں اگر چودہ کانگریس کو دیئے ہیں اور اگر وہ نہیں آتا تو جواب دینا پڑے گا تو میرا اپنا پرسن ماننا یہ ہے کہ جتنی opinions آئیں آنے دیجئے issue یہ ہے کہ جو کلاس اسے کنزیوم کر رہا ہے اس کا مہتورٹی ریول بڑھائے جائے ابھی دیرنجی بڑا مہتمن کو ڈوب جانا چاہے آخری رہول بار بار چرچہ ہو رہی تھی اور آپ کو ایسا لگ رہا کہ شاید ہم کٹ گھرے کھڑا کریں جنسیوں کو ایسا کوئی مقصد نہیں ہے مقصد صرف یہی سمجھنا تھا جو آپ نے کہا بار بار آرو پلکتے وہ نہیں ہو نا چاہی آپ کی نظر میں یہ margin of error ہوتا ہے نا یہ seat کے ساتھ نہیں ہوتا ہے margin of error vote estimate کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ margin of error آتا ہے یہ scientific time ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے سروے میں error ہے یہ statistics یا سانتھکی میں کہا جاتا ہے کہ sample کے ساتھ error associated ہوتا ہے اس range میں چیزیں ہوتی ہیں تو جیسے ابھی ہم نے جو survey کرا اور CNN IBM پہ آیا اب آپ کیا کریں گے CNN IBM CSDS 2004 سے کبھی بھی seat forecast نہیں کرتا ہے ہم CNN IBM کو vote estimates دیتے ہیں اور CNN IBM ان ہمیں vote estimate کے آدھار پہ کھڑا کریں کیونکہ survey research وہاں پر ختم ہو جاتا ہے یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ vote share کا یا trend show کرنے کا وہ agency کرتی ہے اس کے آگے کی تصویر بنانا بگاڑنا وہ channel یا میڈیا بہت شکریہ دیریند آپ کا الوک صاحب آپ کا اور بہت شکریہ حربی جی آپ کا اس پوری چرچہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لئے اور اہم مسئلے پر باریکی کے